السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو ربیو الاول کا مہینہ جلہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے اس مبارک مہینے کے توسط اور برکت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیے آج میں آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک انوکہ اور عجیب پہلو پیش کرنے جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ بتلانے جا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم صحابہ کون کون تھے یوں تو تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کے لئے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے جانساری کے لئے ہر وقت حاضر رہا کرتے تھے لیکن ان میں سے بھی کچھ چنندہ ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا ایسے خوش نصیب افراد کون ہیں میں آپ کی خدمت میں نام بیان کر رہا ہوں اس لئے تاکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب ہر چیز سے عظیم الشان محبت ہو محبوب اپنی محبوبہ کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے ویسے تو ایک ایمان والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی سے محبت کرتا ہے لیکن ان میں سے بھی وہ خوش نصیب صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے ہیں اور جن کو خادمین کے علقاب ملے ہیں ان کی شان الگ ہے تو ان سے اور زیادہ ہماری محبت بڑھ جائے کون ہیں وہ لوگ ان میں سب سے پہلی شخصیت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمین میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دوسرے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے ہیں حضرت اسلع بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ پانچویں ہیں حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ اور چھٹے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ساتھوے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آٹھوے ہیں حضرت ایمن بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ نبے صحابی ہیں حضرت امہ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نو اصحاب کے علمے ایک صحابیہ بھی ہیں نو اصحاب کے نام میں آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں جن کو خادم رسول ہونے کا احزاز حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار ہونے کا شرف حاصل ہے جو ان کے لیے بڑے احزاز اور اکرام کی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ہم حضور کے ہر ہر صحابی سے محبت کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں جانے اور اپنے محبوب کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں پہچانے تو یہ ایک زندگی کا انہوں کا پہلو تھا اس لئے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور یہ وہ اصحاب رسول ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت کا احزازی خدمت کا شرف حاصل ہے اور یہ اسے یاد کیا جاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اللہ تعالی ہمیں بھی ان نیک شخصیات کے قدموں کی دھول بنائیں اور ان کے صدقات اور ان کی برکات میں بھی اللہ تعالی ہماری ذریات میں دین قائم فرمائے اور ہمیں مقبول اور منظور فرمائے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ